اسلام علیکم پہنو ویڈیو کو لازمی پلیز ایک دفعہ سنیے گا آپ لوگوں کے فائدے کی بات اس میں کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے آج کل ایک نیو قسم کا جو ہے فراڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی سیلر سے کچھ منگواتے ہیں ایک فراڈیا بندہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی تھو آپ لوگوں کی انفرمیشن رائیڈرز وغیرہ سے لے لیتا ہے یا کسی بھی طرح لے لیتا ہے آپ لوگوں کی انفرمیشن رائیڈرز اور کوریر کمپنیز وغیرہ سے اور وہ آپ کو آپ کے اصلی پارسل سے پہلے جو ہے وہ آپ کو آپ کا جو ہے فراڈ جس میں پارسل کے اندر کچھرا بچا ہوتا ہے وہ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے اور آپ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے فور ایکزیمپل کوئی پانچ ہزار کا پارسل ہے تو ایکزیکٹ وہی پانچ ہزار کا پارسل بنا کے آپ کو بھیجتا ہے اور آپ لوگ ایکسائٹمنٹ میں بغیر دیکھیں کہ بھئی یہ کون سا سیلر ہے کس سیلر کے تھو آپ کے پاس آیا ہے جو پیچھے سلپ بنی ہوتی ہے وہ آپ نہیں دیکھتے ہیں اور آپ اٹھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ لوگ چیخنا جلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی سیلر نے فراڈ کر دیا جبکہ سیلر بیچارے کے پارسل تو یہ دیکھیں یہ مجھ سمیت بہت سے سیلرز کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اور جو بندہ پکڑا گیا اس نے لاکھوں کا فراڈ کیا ہوا ہے تب جا کے بہت مشکل سے وہ بندہ پکڑا گیا ہے بات کیا یہاں پہ بات یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ پیچھے سلپ دیکھا کریں کہ کس سیلر کی طرف سے آیا ہے اس کے اوپر نمبر کیا لکھا ہوا ہے ساری چیزیں دیکھا کریں پھر پارسل آپ لوگ ریسیو کیا کریں ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ شاید سیلر نے فراڈ کر دیا سیلر بیچارہ تو یہ دیکھیں ہم جیسے رول رہے ہیں مطلب کے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے ان بیچاروں کے تو پارسل یہ دیکھیں اس طرح واپس آ رہے ہیں کیونکہ چیز آپ لوگ یہ چیز دیکھا کریں میں کسی کے دیکھیں میں نے تو آج تک کبھی جنہوں نے میرے ساتھ جان بوچ کے بھی غلط کیا میں نے کبھی ان کی بھی ڈیٹیلز نہیں لیکھی یہاں پہ تو ان بائرز کے ساتھ میں کیا ان سے گلا کروں جنہوں نے میرے پارسل ریجیکٹ کی ہیں یہ کہہ کے بلکہ الٹا ہوں انہوں نے مجھے سنائی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کچھرا کیا ہے فراڈ ہو آپ لوگ بلا 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 انہوں نے بہت کچھ سنایا ٹھیک ہے ان کو میں کیا سنا ہوں ان کو تو خود یہ دیکھیں ان کو تو کچھرا تھم گیا اور ان کے ساتھ خود بھی فراڈ ہوا ہے لیکن میں یہ ویڈیو پوسٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ مزید جو بھی میری آن لائن بہنیں شوپنگ گھٹی ہیں وہ اس ٹائپ کے فراڈیوں سے بچ سکیں ٹھیک ہو گیا پلیز یہ چیز مائن میں رکھا کریں مجھ سمیت کسی سے بھی آپ لوگ کچھ منگوائیں آپ لوگ سیلر کا نام لازمی پیچھے سلپ پہ دیکھا کریں کہ بھئی یہ کس سیلر کتھ روائے کیونکہ دیکھیں کمپنی اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے کسی بھی کوریئر کے ساتھ آپ کا بنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے نام پہ ہوتا ہے ہمارا جب کسی بھی کوریئر کے ساتھ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سلحم برائیڈل کے نام سے ہی ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں آپ لوگ دیکھا کریں اور اس کے بعد جا کی کیونکہ پڑے لکھیں ماشاءاللہ سے سارے آپ لوگ آپ لوگوں کو پتا ہوتے ہیں آپ لوگ یہ چیزیں دیکھ کے پھر اس کے بعد پارسل ریسیو کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو پلس ہمارے ساتھ بھی یہ ظلم آپ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ بہت محنت سے پیک کرتے ہیں بہت محنت سے آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں جب آپ لوگ ہمارے پارسل اس طرح ریجیکٹ کر کے واپس لے آتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہمیں دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پلیز یہ چیزیں آپ لوگ مائنڈ میں رکھ کے آپ لوگ ریسیو کیا کریں پیمنٹ کیا کریں تاکہ ہمیں بھی لوس نہ ہو اور یار آپ لوگوں کو بھی لوس نہ ہو ٹھیک ہے ہمیں تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو اس سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پی کیا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو اس کے بدلے میں کچھ پیکٹ کے اندر کچھ کچھرہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے دکھ لازمی بات ہے آپ لوگوں کو بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز جتنا بھی آپ لوگ اپنے آس پاس شیئر کر سکیں آپ بتا سکیں اپنے فرنڈز اینڈ فیملی میں یہ بات ضرور ان کے مائنڈ میں رکھا کریں جو بھی آن لائن شاپنگ کرتی ہیں جزاک اللہ